پاکستان ریلوے کو خودکفیل بنانے کے لیے ایک انقلابی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریلوے میں استعمال ہونے والے انجنز کو ڈیزل کی بجائے ڈیزل ہائیبرٹ پر شفت کیا جائے گا یعنی پچیس نئے انجنز خریدے جا رہے ہیں جو چلیں گے تو ڈیزل پر لیکن دورانے سفر ان میں موجود بڑی بیٹرییاں چارج ہو جائیں گی اور اس کے بعد کچھ مسافت وہ ڈیزل کی بجائے بیٹریوں کے ذریعے تیع کریں گے اس سے پندرہ فیصد تک فیول کی بچت ہوگی اور ریلوے کے لیے یہ بچت سالانہ پانچ ارب روپے سے زائد کی بنتی ہے آج اس ہم پرولیکٹ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے علاوہ ریلوے میں چند کون سے اچھے اقدامات لیا جا رہے ہیں جو اگر پایا تکمیل تک پہنچ جائیں تو ریلوے واقعی اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میرز بان عبد الرحمان پاکستان کے تمام محکموں میں کہیں نہ کہیں کچھ امپروومنٹ اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیگٹیف خبر جو ہے وہ تو لیڈ سٹوری بن جاتی ہے جبکہ اچھی خبر ہمیشہ یک کالمی کونے قدرے میں لگا کر بلا دی جاتی ہے ابھی لیٹس ایک کام ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان ریلوے نے فیصلہ کیا ہے کہ چودہ عرب روپے کے لاغت سے پٹیس نئے ڈیزل ہائیبرڈ اینجنز خرید جائیں گے اور یہ جرنل الیکٹک کمپنی کیوں گے جو دنیا کی سب سے بڑی اینجنز بنانے والی لوکوموٹی بنانے والی کمپنی ہے ابھی جو اینجنز ہیں ان کا فائدہ کیا ہے یہ ڈیزل پر نیشلی چلیں گے اور اس دوران ان میں موجود بیٹرییاں بڑے سائز کی چارج ہوتی رہیں گے پھر کچھ مصافت طے کرنے کے بعد یہ ان بیٹریوں سے چلیں گے اور ڈیزل استعمال نہیں کریں گے اسے ڈیزل ہائیبرڈ یا پیٹرول ہائیبرڈ تکنالوجی کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ریلوے کو فیول کی مد میں سالانہ دس سے پندرہ فیصد بچت ہوگی اب ریلوے ہر سال پندرہ کروڑ لیٹر ڈیزل استعمال کرتا ہے اگر اس کا ریٹ دو سو چالیس روپے لگائیں جو آج کل اوسطاً چل رہا ہے دو سو چھالیس اور تالیس کے بھی تھوڑا کم دو سو چالیس کے حساب سے سالانہ فیول اس سال ان کا بنے گا چھتیس ارب روپے کا اس کا دس سے پندرہ پرشنٹ کتنا بنے گا ساڑھے پانچ ارب روپے اب یہ تھوڑی بچت نہیں ہے دیکھا جائے تو ایک ایسا ادارہ جو دس دس کروڑ بیس پیس کروڑ کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اس کے لیے سالانہ ساڑھے پانچ ارب روپے کی بچت تھوڑی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو تمام لوکوموٹیف انجنز ہیں یہ اگلے پانچ سالوں میں اپنی لاغت پوری کر لیں اور ان کی ایوری لائف بیس سال ہوتی ہے اب بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر کیوں لوکوموٹیف یہ انجنز نہیں بناتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ بہت تھوڑی ہے اس وقت پاکستان ریلوے کے پاس ٹوٹل جو ایکٹیف انجنز ہیں لوکوموٹیف جنگوں کہتے ہیں وہ اکاون ہے تو اب اکاون لوکوموٹیف کے لیے تو کوئی فیکٹی نہیں لگاتا ہاں ہمارے ہم سائے ملک انڈیا کے اندر بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑا نیٹ وک ہے اور وہاں پر فعال بہت زیادہ ہے ہم سے ہمارے ہاتھ ظلم یہ کیا گیا قدشتہ دو دہائیوں کے دوران ہمارے کمرانوں نے مسافروں کو ٹرین سے اتار کر بسوں کے پچڑایا فلائنگ کوچیز پچڑایا اس ویسے ہماری موٹر ویز ہائی ویز بہت اچھی ہو گئی ریل کا نظام بیک وٹ رہا تو یہ میرے نظیق بہت اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ اس پائنٹ کو تمام لوکوموٹس پر شفٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ دو اور اب تیس کروڑ روپے کے لاغت سے ریلوے کیریج فیکٹری اسلامباد میں ایک نئی ورکشپ بنائی جائے گی جہاں پر ان ڈیزل ہائیبرڈ انجنز کی ریپیئر کا تمام انتظام ہوگا یہ بھی اچھا ہے کہ جو انجنز پاکستان آئیں گے ان کی ابتدائی یا چھوٹی موٹی ریپیئر یہاں ہی ہو پائیں گی اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا پھر ان انجنز کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ان سے جو دھوا نکلتا ہے وہ روایتی ڈیزل انجن سے تقریباً 50% کم ہوتا ہے تو پلوشن کے حساب سے بھی یہ بہت عام کردہ ادا کریں گے اور اگر ان کی کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ دو ہزار سے ڈائی ہزار ہارس پاور کے ابتدائی طور پر ہوں گے ویسے اب دنیا بھر میں جو نئے لوکوموٹیو آ رہے ہیں ڈیزل ہائیبرٹ وہ تو ساڑھے چار ہزار ہارس پاور کے بھی ہیں دنیا میں بڑی بڑی فریڈ ٹرینز جائیں مالبردار گاڑیاں وہ یہ وارے لوکوموٹیو چلا رہے ہیں اب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ پاکستان میں اس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہوگی اس کے بعد پاکستان چائنہ کے اشتراک سے ملک کے اندر اپ گریڈیٹ مسافر کوچے اور دوسری فریڈ کی کوچے بنانے جا رہے ہیں مسافر کوچیز کو تو ایک معاہدہ ہو گیا ہے دو سو تیس کوچیز ہم ان سے خرید رہے ہیں ان میں سے چھالیس جو ہیں وہ چائنہ میں بنیں گی اور اس کے علاوہ جو بکیہ ایک سو چوراسی ہیں وہ پاکستان میں جو ریلوے کیریش فیکٹری اسلامباد ہیں وہاں پر بنائے جائیں گی اور اس دوران وہاں سے ٹیکنالوجی پروفیسار میں ٹرانسفر ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آٹھ سو فریٹ ویگنز جو ہوتی ہیں جو مال بردار ہیں وہ بھی چائنہ کی مدد سے پاکستان میں بنائیں گے جس میں بیس بریک ویگنز بھی شامل ہیں اب ریلوے ایک بہت بڑا ساسا ہے لیکن اس کو مختب جگہ سے چھیت کی ہوئے جہاں سے اس کا خون اور توانائیاں مسلسل رسٹی ہیں مثلاً اب ریلوے کی پورے پاکستان میں ایک سو تینٹالیس ہاؤزنگ کالونیز ہیں یہاں ایسے کارٹرز ایسی کالونیز جو ریلوے کے ملازمین یا ریلوے کے افسران کے لیے ہیں ان میں چوون ہزار گھر ہیں ہوتا کیا تھا پہلے ریلوے متلکہ بجلی کے محکمے لیسکو فیسکو کیل ایکٹک سے کمرشل ریٹس کے اوپر بجلی خریدتی تھی اور اپنے جو گھروں میں رہنے والے افسران یا ملازمین ان کو عام جو ڈمیسٹک ریٹ ہے اس پر دیتی تھی پچھلے سال تک ریلوے چھبیس روپے فی یونٹ کمرشل بجلی خریدتی تھی اور ان تمام گھروں میں رہنے والوں کو آٹھ روپے فی یونٹ بیٹتی تھی اور یہ پیسہ اکثر ان کی تنخواہوں سے کرتا تھا اب اس فرق کی وجہ سے تین گناہ سستی بیلی بیٹنی کے وجہ سے ریلوے کو دو آراب روپے پلے سے ڈالنے پڑتے تھے اور ریلوے کے حکام جو ہیں وہ اس معاملے میں خوش تھے کہ چلو ہمیں کم بھی لاتے ہیں لیکن گزشتہ حکومت میں عمران خان کو یہ بات آزم سواتی جو ریلوے منسٹر تھی انہوں نے بتائی اور پھر پرائم منسٹر نے فوری طور پرکم جاری کیا کہ اگلے چار ماہ میں تمام ہاؤزنگ کارونیز میں متعلقہ ڈسکوز یعنی بجلی کی تقسیل کارکمپنیوں کے عام میٹر جائیں وہ لگائے جائیں اور یہ بجلی کمپنییں ساری فینز سے ڈریکٹ بلوصول کریں تاکہ ریلوے کا خسارہ نہ ہو اس کے بعد چوون ہزار میں سے جو لاہور ڈیویجن بہت بڑا ڈیویجن اس میں لاہور فیصل آباد گجران والا آتا ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں میٹرز لگ چکے ہیں اس کے علاوہ کراچی میں بھی اتنا کام نہیں ہوا کراچی ایک بہت بڑا ڈیویجن ہے راولپنڈی ڈیویجن میں بھی بڑی مقدار میں کام ہوا ہے کل مگلا کر ریلوے پورے پاکستان کے اندر آٹھ ڈیویجنز میں کام کرتی ہیں تو دو ڈیویجنز جو پنجاب میں لائے کرتے ہیں راولپنڈی اور لاہور ان میں تو بہت کام ہوا ہے بکے ڈیویجنز میں بھی کام ہوا باقی ابھی ایک گوادر ڈیویجن بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایکٹیف نہیں ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر تک ان تمام ریلوے کانومیس کے اندر جو میٹرز کی تنصیب کامل ہے مکمل ہو جائے گا جس سے ریلوے کو گزشتہ سال بجلی کی ریٹ کے مطابق دو ارب روپے اور اس سال کے ریٹس کی مطابق پانچ ارب روپے کی بچت ہوگی کیونکہ اس سال حکومت نے بجلی کے ریٹس میں کمیشل میٹرز کے یا نومیسٹک میٹرز کے ریٹس میں تقریباً تین سو فیصد تک اضافہ کرتی ہے ہم تمام لوگ مدشتہ اگست کے مہینے میں وہ اضافہ بھگت چکے ہیں تو جتنی جلدی ہم ان لوگوں کو ریلوے کے فیڈرز سے اٹھا کر ڈائریکٹ مطلقہ ڈسکوز کے حوالے کریں گے ان سے ڈائریکٹ بل لیا جائے گا وہ ریلوے کے لیے اچھا اور پھر ان لوگوں کو جو بلی کے ترسیل ہے یا ٹرانسفارمرز کی اپریڈیشن ہے ان تمام معاملات کے اندر ان کو بہتری ہوتی بھی نظر آئے گی ایک اور اہم development ہوتے ہوتے رہ گئی کہ ریلوے کے پاکستان بھر میں سات ہسپٹلز بھی ہیں جن پر ریلوے اربو روپیہ خرچ کرتا ہے ان کو پرائیوٹائز کرنے کا پلان تھا پچھلی حکومت میں لیکن وہ حکومت تبدیلی کے بعد رک گیا اچھا پلان تھا کہ ان ہسپٹلز کو بھی پرائیوٹائز کیا جائیں تاکہ جو ان کے اندر لیکجیز ہیں اور یہ صرف چھے سو بیڈز کی ہسپٹل ہیں سات شہروں میں حالان ان کے بعد جتنا رکبہ ہے بڑے سائز کا ہسپٹلز رکبے کے لحاظ سے ان کو بتیس سو ہسپٹلز کے بیڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور جو ان پر اربو روپیہ لگتا ہے وہ نہ صرف سیف ہو سکتا ہے بلکہ ان کو اپن آکشن کر کے یا پبلک پائیوٹ پارٹنرشپ پر دے کر ریلوے مزید پچاس کروڑ سے ایک اربو روپیہ کما بھی سکتے ہیں تو پاکستان کے تمام اداروں کا یہی حال ہے اگر کوئی نیت سے ان کو ٹھیک کرنا چاہے تو ان میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ ان کو ٹھیک کر رہ سکتا ہے لیکن اس کی ایک پولٹیکل کاؤسٹ ہے جا وہ کرنے جائیں گے تو لوگ احتجاج کرنے شڑکوں پہ آئیں گے ملازمین آ جائیں گے افسران آئیں گے ہاں جو سر پھرا اس احتجاج کو کسی خاطر میں نہیں لاتا اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے یقین کیجئے اس ملک کے دو سو سے زائد سرکاری ادارے آج بھی منافر موش بنایا جا سکتے ہیں آج کے لیے اتنی اپنے میزمان عبد الرحمان کو جاہ دیجئے اللہ لگے پا